بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز طلبائی کرام آپ سب کیسے ہیں آج ہم اصول الشاشی کے سبق نمبر آٹھ کو پڑھیں گے آج کے سبق کا عنوان ہے ما فردنا علیہم کے مختلفی مسائل چونکہ ہم نے گذشتہ سبق میں خاص کی دوسری مثال پڑی تھی دوسری مثال میں ہم نے مہر کی مقدار کی تعجین میں اختلاف پڑا تھا احناف اور شوافق کے مابین تو چونکہ امام شافعی کے ہاں مہر کی مقدار متعین نہیں ہے جبکہ احناف کے ہاں مہر کی مقدار متعین ہے اور یہ خاص سے ثابت ہے حکم خاص سے ثابت ہے تو لہٰذا اس اختلاف کی بنیاد پر کہ مہر کی مقدار متعین ہے یا نہیں ہے اس اختلاف کی بنیاد پر مزید کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں جن میں اختلاف پڑ جاتا ہے ان مختلفی مسائل کی وضاحت ہم بعد میں کرتے ہیں آئیے پہلے عبارت اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں آج کا ہمارا سبق شروع ہوتا ہے وَفَرَّعَ عَلَى حَازَا سے تو مصنف اللہ رحمہ لکھتے ہیں وَفَرَّعَ عَلَى حَازَا اَنَّ تَخَلِّيَ لِنَّفْيِ لِعِبَادَتِ اَفْضَلُ مِنَ الْاِشْتِغَالِ بِالنِّكَاحِ اور امام شافعی نے اسی اصل پر یہ حکم متفرق کیا ہے کہ نفلی عبادت میں مشغول ہونا نکاح میں مشغول ہونے سے افضل ہے وَعَبَاحَ عِبْتْوَالَهُ بِالْتَوَالَكِ كَيْفَ مَا شَاءَ الزَّوْجُ مِن جَمْعٍ وَتَفْرِيقٍ اور امام شافعی علی رحمہ نے طلاق کے ذریعے نکاح باطل کر دینے کو شوہر کے لیے مباح قرار دیا ہے خواہ تین طلاقوں کو جمع کر کے یا متفرق کر کے وَعَبَاحَ عِرْسَالَ الثَّلَا سِ جُمْلَتًا وَاحِدَتًا امام شافعی نے تین طلاقوں کو یک بارگی بھیجنے اور واقع کرنے کو بھی مباح قرار دیا ہے وَجَعَلَ أَقْدًا نِكَاحِ قَابِلًا لِلْفَسْخِ بِالْخُلْعِ اور امام شافعی نے نکاح کو خلعہ کے ذریعے قابل فس قرار دیا ہے یہ ہمارے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ تھا سب سے پہلے ہم عبارت کی وضاحت کی طرف اگر آئیں تو وَفَرْعَ عَلَى حَاظَ میں حَاظَ اسمِ اشارہ ہے تو اس کے مشارن علیہ کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں تو اس عبارت میں وَفَرْعَ عَلَى حَاظَ میں عبارت میں حَاظَ اسمِ اشارہ کا مشارن علیہ نکاح کو اقودِ مالیہ پر قیاس کرنا ہے چونکہ امام شافعی کا سابقہ مہر کے حوالے سے جو موقف تھا وہ یہی تھا کہ نکاح میں مہر رکھنا یہ ایسے ہی ہے جیسے خرید و فروخت کرتے ہوئے آقے دین کا آپس میں سمن قرار دے دینا تو لہٰذا چونکہ یہ اس پر قیاس کیا ہوا ہے تو اسی قیاس پر تفریح بٹھاتے ہوئے اسی سے استخراج کرتے ہوئے مزید یہ اختلاف پیدا ہوتے ہیں تو حَاظَ کا جو مشارن علیہ ہے وہ نکاح کو اقودِ مالیہ پر قیاس کرنا ہے اب مصنف علیہ رحمہ نے امام شافعی کی اس اصل پر کہ نکاح اقدِ مالی ہے چند مسائل بیان کیے ہیں اور ان مسائل کا مدار اس بات پر ہے کہ نکاح میں مشغولیت افضل ہے یا نفلی عبادت میں خلوت نشینی افضل ہے نکاح اور نفلی عبادت میں افضلیت و مفضولیت کا اختلاف بھی مطلقا نہیں ہے بلکہ اس صورت میں ہے کہ جب انسان حالتِ اعتدال میں ہو کہ اس پر شہوت کا غلبہ نہ ہو مہر نان نفقہ رہائش دے سکتا ہو تو ایسی حالت میں امام شافعی کے نزیق نکاح کرنا مباہ سنت نہیں ہے جبکہ امامِ آزم کے نزیق نکاح کرنا ضروری ہے تو اب اختلاف اس بات پر بنے گا کہ کوئی شخص جو شہوت کا مسئلہ بھی اس پر نہیں ہے کہ وہ گناہ کرے اور اس طرف اس کا ذہن جائے وہ حالتِ اعتدال میں ہے اور وہ ماہر نان نفقہ دینے کی بھی قدرت رکھتا ہے وہ نکاح کرنے کی قدرت رکھتا ہے لیکن حالتِ اعتدال میں بھی ہے تو اب اس کے لئے افضل عمل کیا ہے آیا کہ نکاح کرنا افضل ہے یا خلوت لشینی کر کے عبادت میں مصروف ہو جانا افضل ہے تو امام شافعی کے نزیق خلوت نشینی افضل ہے جبکہ امامِ آزم کے نزیق اس کا نکاح کرنا زیادہ بہتر ہے تو اب اس کی وجہ کیا ہے آئیے اس پر ہم تفصیلی کلام کرتے ہیں اس پر فریکین کے مختلف دلائل ہیں تو جن کو تفصیلن دیگر کتب میں دیکھا جا سکتا ہے ہم یہاں صرف اس کی وجہ جو سابقہ سبق سے متعلق ہے وہ یہی ہے کہ چونکہ امام شافعی علی رحمہ نے نکاح کے باب میں مہر کو وہی حیثیت دی تھی جو بیو اشترہ میں سمن کی حیثیت ہوتی ہے تو چونکہ عقد نکاح کو عقد مالی پر قیاس کیا تھا تو عقد مالی کرنا یہ ایک مباح عمر ہے اگر کنی کرتا ہے تو سواب اس کو نہیں ہوگا نہیں کرتا تو اطاب اس پر نہیں ہوگا تو چونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو مباح ہے اور امام شافعی کے ہاں نکاح میں بھی یہ ایسی ہے جیسے کہ زوجین کا اپس میں وہ ڈیلنگ ہو رہی ہے اور ان کا اپس میں سودا ہو رہا ہے کہ ملک بودہ زوج کو دی جاری ہے اور بدلے میں اس سے عجرت لی جاری ہے جس کو مہر بولا جارا ہے تو اب چونکہ ایسی صورتحال ہے تو اس لیے یہ ایک جائز عمر ہوا اور دوسری جانب خلوت نشینی چونکہ اللہ کی عبادت ہے اللہ کو منانا ہے اللہ کو رازی کرنا ہے اور نیکی میں زندگی بسر کرنی ہے تو لہٰذا ایک طرف مباح کام ہوگا تو دوسری طرف اچھا کام جب سواب والا کام ہے نیک کام ہوگا تو اس صورت میں ترجیہ وہ اس نیک کام کو دیں گے تو وجہ اصل کیا بنی وجہ یہ بنی کہ ان کے ہاں عقد نکاح عقد مالی کی ترہا ہے عقد نکاح کو عقد مالی پر وہ قیاس کرتے ہیں لہذا امام شافعی کے ہاں نفلی عبادت میں مشغول ہونا افضل ہے جبکہ ہناف کے ہاں نکاح افضل ہے دوسرا جو مختلفی مسئلہ اس باب میں ہے وہ یہ ہے کہ امام شافعی کے نزدیک نکاح عقد مالی کی ترہ ہے کہ جس طرح اقود مالی میں عقد مالی کو جس طرح فسخ کرنا چاہے فسخ کر سکتا ہے خواہ وہ اکالہ کے ذریعے ہو یا خیار عیب کے ذریعے ہو یا خیار شرط کے ذریعے ہو تو چونکہ عقد مالی میں ان تمام چیزوں کے ذریعے سے عقد فسخ کیا جا سکتا ہے اسی طرح شوہر نکاح کو طلاق کے ذریعے ختم کر سکتا ہے چاہے ایک طلاق سے ختم کرے چاہے دو طلاقوں سے کرے چاہے تین طلاقوں کے ذریعے سے ختم کرے پھر تین طلاقیں چاہے تو ایک ہی طہر میں دے دیں یا متفرق الگ الگ طہروں میں دے دیں اس بحث کا خلاصہ یہ نکلے گا کہ امام شافعی کے نزدیک اقود مالیہ کی طرح نکاح کو بلا کراحت اور طرح ختم کرنا جائز ہے جبکہ حناف کے نزدیک دو یا تین طلاقوں کو ایک طہر میں جمع کرنا یا ایک لفظ سے واقع کرنا یہ بدت ہے کیونکہ نکاح ایک ایسی سنت ہے جس کے ساتھ کئی دینی اور دنیاوی مسلحتیں وبستہ ہیں لہٰذا اس کو بقدر ضرورت ہی ختم کرنا جائز ہوگا اور ضرورت فقط ایک طلاق دے کر بھی پوری ہو سکتی ہے لہٰذا ایک طہر میں یا دو ایک طہر میں دو یا تین طلاقے دینا ضرورت سے زائد ہے جو مکروع اور بدعات ہے یہ وہ دوسرا مسئلہ تھا جو اسی پر متفرع ہوتا ہے تیسرا مسئلہ ہماری اسی سابقہ مثال پر جو متفرع ہوتا ہے وہ یہ ہے شافعی کے نزدیک نکاح اقد مالی کی طرح ہے کہ جس طرح اقد مالی میں بائے اور مشتری باہم رضا مندی سے بے فسخ کر سکتے ہیں جس کو اقالہ کہتے ہیں اسی طرح زوجین بھی باہم رضا مندی سے شوہر بیوی سے پیسے لے کر نکاح کو فسخ کر سکتا ہے جس کو خلا کہتے ہیں اسی وجہ سے امام شافعی کے نزدیک خلا کے ذریعے نکاح فسخ ہو جاتا ہے جیسا کہ بے اقالہ کے ذریعے فسخ ہو جاتی ہے جبکہ ہناف کے نزدیک خلا طلاق بائن ہے فسخی نکاح نہیں ہے اس آخری بات کا اختلاف اس آخری بات کا سمرہ اس صورت میں ظاہر ہوگا کہ جس شخص کے متعلق یہ ہو کہ اس نے نکاح کرنے کے بعد بیوی سے خلا کیا دوسرے کے ساتھ نکاح کرنے سے پہلے اس نے دوبارہ اس سے نکاح کر لیا تو ہناف کے نزدیک یہ شوہر دو طلاقوں کا مالک رہے گا جبکہ امام شافی کے نزدیک خلا چونکہ طلاق ہوئی نہیں ہے وہ تو فسخی نکاح تھا تو جب نکاح فسخ ہوا ہے تو اب طلاق تو پہلے سے کوئی ہے نہیں تو جب یہ دوبارہ بھی اس سے نکاح کرتا ہے تو یہ تین طلاقوں کا ہی مالک رہے گا یوں آ کر اس اختلاف کا سمرہ ہمارے سامنے آئے گا تو آج کے سبق میں ہم نے کیا پڑا آج کے سبق میں ہم نے خاص کی دوسری مثال پر متفرح ہونے والے کچھ مسائل کو سمجھا خاص کی دوسری مثال پر متفرح ہونے والے اب جو مسائل ہیں ہم نے ان کو سمجھا کہ امام شافعی کے ہاں اول تو یہ کہ نکاح میں مشغول ہونے سے خلوت نشینی وہ وافظل ہے اور ثانیاں یہ کہ امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک جیسے عورت کو چاہے طلاق دے ایک دے دو دے تین دے یک بارگی دے الگ الگ دے اس لیے کہ جیسے عام اجارے کو فسخ کیا جاتا ہے خلید و فروت کو فسخ کیا جاتا ہے تو نکاح کو بھی بلکل کیا جا سکتا ہے بغیر کسی ترتیب کے اور تیسری بات یہ ہے کہ جیسے امام شافعی علیہ الرحمہ عقد مالی کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ وہاں اقالے سے بے فسخ ہو سکتی ہے تو اسی اقالے کا عقد نکاح میں نام خلا ہے کہ پیسے واپس لے لے شہر اور اس کو طلاق دے دے تو یہ طلاق طلاق نہیں ہوگی بلکہ یہ فسخ نکاح ہوگا یہ خلو ہوگا جو فسخ نکاح کو حکم رکھے گا اور اس سے طلاق کا حق اس کا ضائع نہیں ہوگا تو ان ساری صورتوں کو پچھلی مثال کے ساتھ لکھیں ان کو نوٹ کریں یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی موسیقی